سورہ مبارک نوح قرآن مجید کا ہر سورہ اہم ہے ہر آیت اہم ہے لیکن سورہ مبارک نوح آج کل آپ حضرات کے لئے بہت قابل غور ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ استغفار کی دعوت دی گئی ہے انسان سے خطائیں ہوتی ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں فرو گزاشتیں ہوتی ہیں بھول چوک ہوتی ہے بہت کم مؤمن وہ ہیں جو جان بوچ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں لیکن ہاں ہیں وہ بھی ہیں جو جان بوچ کر نافرمانی کرتے ہیں مگر یہ قرآن جو اللہ کی رحمت کا قصیدہ ہے بار بار اس قرآن نے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ذکر کر کے حق سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ تمہارے لئے مجدہ رحمت ہے خوف نہ کرو ڈروں نہیں ہم عذاب نہیں کریں گے تمہارے اوپر میں آیت پر دیتا ہوں ارشاد الہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے حبیب اے رسول اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں پر ہرگز ہرگز عذاب نازل کرنے والا نہیں آئیں جب تک کہ آپ ان کے درمیان تشریف رکھتے ہیں یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک جب تک ہے مسلمانوں کے درمیان مومنوں کے درمیان حضور کے وجود مبارک کے صدقے میں مؤمنین و مسلمین گناہ بھی کریں گے تو حق سبحانہ وتعالی عذاب نازل نہیں فرمائے بات یہی تک نہیں ہے رحمتِ الٰہی آگے بڑھیں اور فرمائے گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور حق سبحانہ وتعالی ان پر ہرگز عذاب نازل کرنے والا نہیں آئے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہے ہیں اور اس سلسلے میں بھی حضرتِ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اور حضرتِ امام حسین علیہ الصلاة والسلام کے ارشادات ہیں جس میں فرمایا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ انسان ایک انسانِ مؤمن ایک انسانِ مسلم کس طرح عذابِ الٰہی کا شکار ہو سکتا ہے جبکہ اسے استغفار کا کلمہ نصیب ہے تو استغفار یقیناً آج کل یوں بھی مہموارکِ رجب گزر گیا اس کے بھی خاص عمال میں یہ چیز تھی مہموارکِ شعبان کے بھی خاص عمال میں یہ چیز ہے کہ انسان روزانہ کم سے کم سو بار یا ستر بار استغفار پڑھ لے اور اس سیغے میں استغفر اللہ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةُ عام طور پر جو استغفار کے سیغے ہیں استغفر اللہ ربی وَأَتُوبُ إِلَيْهِ یا اور بہت سے سیغے ہیں استغفار کے بہت سے سیغے ہیں بہت سے طریقے ہیں استغفار کرنے کے خدا سے آفو طلب کرنے کے لیکن یہ اس میں ایک خاص نکتہ پوشیدہ ہے اس ترکیب میں جو معصوم نے سکھائی ہے رجب و شعبان میں استغفر اللہ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةُ استغفار اور توبہ میں یوں تو علماء نے محققین نے عرفاء نے بہت سے فرق بیان کیے ہیں متعدد فرق ذکر کیے ہیں لیکن جو بات اس وقت مختصر سے وقت میں اور مختصر سے جملوں میں عرض کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ استغفار انسان کے گزشتہ گناہوں کی معافی ہے اور توبہ گزشتہ حال اور آئندہ زندگی کے تمام ادوار کو محیط اس فقرے میں جس میں جو سکھایا گیا ہے کہ استغفر اللہ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةُ اس میں جو لطیف بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے استغفر اللہ وَأَتُوبُ عِلَيْهِ تو عِتُوبُ عِلَيْهِ میں وہ فعل کا اسناد اپنی ذات کی طرف کرتا ہے کہ میں اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں اور اللہ کی طرف پلٹتا ہوں توبہ کرتا ہوں انسان کیا ہے اس کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے اس کے عزم اور ارادے کی بھی حیثیت کیا ہے انسان تو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ارادے رکھتا ہے اس فقرے میں توبہ کا اسناد طائب کی ذات کی طرف نہیں ہے کہا کہا اللہ سے ہم استغفار کرتے ہیں اور اسی سے توبہ طلب کرتے ہیں وہی توفیق اطا فرمائے کہ ہم توبہ کر سکیں رجوع الاللہ کا سفر مکمل کر سکیں توبہ یعنی رجوع الاللہ تقوی اختیار کریں استغفار کریں اور درود پڑھیں زیادہ سے زیادہ اللہم صلع علی محمد وآل محمد اور استغفر اللہ ربی واسعل ہوت توبہ سورہ مبارک اِنَّا اَنزَلْنَا بھی آج کل کسرت سے تلاوت کریں سورہ مبارک یاسین یوں بھی روز پڑھنی چاہیے زرح کے طور پر مؤمن کے کام آتی ہے زرح کی طرح کوشش کیجئے کہ اِن ایام میں نمازیں ادا ہوں بابندی سے ذکر حق ہو تلاوت قرآن مجید ہو سورہ یاسین پڑھیں اور قلب سورہ یاسین خود سورہ یاسین قلب قرآن ہے اور قلب سورہ یاسین اس کی وہ آیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سلامتی کا پیغام ہے سلام قول من رب الرحیم سلام قول من رب الرحیم سلام قول من رب الرحیم یہ آیت کسرت سے پڑھیں ممکن ہے تو 135 مرتبہ پڑھیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو 135 مرتبہ پڑھیں اول و آخر صلوات کے ساتھ اور پوری مکمل سورہ یاسین پڑھیں سورہ انہ انزل نہ پڑھیں یہ چیزیں جو ہیں استغفار کسرت سے صلوات محمد و آل محمد پر کسرت سے سورہ قادر یعنی سورہ انہ انزل نہ کی تلاوت کسرت سے سورہ یاسین اور اس کی آیت سلام قول من رب الرحیم یہ کسرت سے تلاوت فرمائیں لیکن دل و جان سے ظاہر سے باطن تک استغفار کھا یہاں پر میں سورہ مبارک نوح کی ایک آیت کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جس میں ارشاد فرمایا ہے پروردگار عالم نے بہت دقیق مقام ہے یوں تو خود جناب نوح کا جو عام پیغام ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ پروردگار کا استغفار کرو اس لیے کہ وہ غفار ہے بخود معاف کرنے والا ہے استغفار کے آثار میں فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آسمان سے بارش ہوگی بارانِ رحمت ہوگی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے وہ بھی اولادِ نَرِينَ بیٹے عطا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور پرودگار تمہیں باغات سے سر فراز کرے گا نہروں سے سر فراز کرے گا مالکم لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا وَقَدْ خَلَقَكُمْ مَأْطُوَارَا پورا سورہی بہت لطیف ہے اس میں استغفار کی اہمیت ایک خاص انداز سے بیان ہوئی دوسرے مقام پر قرآن مجید میں جہاں پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے مہابی حضور کے تعلق سے بھی استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے لیکن دونوں مقامات میں جو ایک دقیق فرق ہے وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر برس کروں گا اس وقت گفتگو کو سمیٹ کر پھر ہم واپس آتے ہیں کہ استغفار ہو نماز ہو توبہ ہو تلاوت ہو اس سب میں روح کے طور پر جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ عشق محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد